ایک صدی ہے جو دن رات زاگنے کی اور وستو کچھ نہیں ہے جیسے پہلے عبد عارم دیا تھا کہ ایک بگت نے آکاس میں جل پہ چالن کی صدی کر لی وہ آگے بتائیں گے ایک صدی شیبک ہوا گئے پہلے آپ سنیا کرتے ہیں ایسے صدی دعا کرتے ہیں اُڑت بلا بوری بنگواہ دی اس نے جوائر بادریاں کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے انوان جی کے پاس صدی تھی کہ اتنے وزن نے ٹھا کے لے آئے کوئی اس میں میں تو مطلب خاص بات نہیں ایک صدی سارے پر مڈنے کے سرکاری ہے پرتھوینے بھی گماؤے ہیں پھر چگردے کبھی گماؤ کے لیا ہوئے یا ابھی ایک صدی ہے یا گھڑی چال رہے ہیں آپ تا نہیں چال رہی ہیں تو اس پرکارین تک کوئی پرماتما پرابتی نہیں ہے ایک صدی سرگا پور دہاوے ایک صدی جو سب گھٹ چھاوے ایک صدی سب ساگر پیوے ایک صدی جو بہت جگجیب ہے آگست رشی کے اندر بتاؤں ہیں اتنی صدی تھی کہ ایک گھٹ میں سارے ساگر نے پی لیا تھا تو بندی چھوڑ مہاراج کہیں یہ بھی کوئی خاص بات نہیں اور جنہوں کو ایک مٹکن پی لے نا اسے گیل علام تو تو ہم انہیں کو پورن سنت اور پرماتما پرابت یکت جو ہے شکتی یکت مان دیتے ہیں ایک صدی بہت جگجیو ہے جیسے نو یوگی سب رہے نے صدی پرافت کریا کیا ہے کہ چاروں یوگ تک رہے لیں گے پھر کی ہو جاگا بھئی آخر میں اندر کی کہتے ہیں بہتر چونکڑی راج کرتا ہے بہتر چونکڑی عمر ہے اب دیکھ لو کہ یوگ ہوگے بہتر کو چار تک گنا کرو چار دنی آٹھ چار ستے ٹھائی دو سے اٹھاسی یوگ تک اندر رہے اور پھر گدا بنے یہ لئے فرقہ بندی چھوڑنا ہے خوش مانتا ہے اندر کہ بھئی میں پھر گدا کی جیوں گا بہتر اور اس کی جو رانی ہے پٹرانی ہوا جو ہے ایسے ایسے چودہ اندر بھو گئے گی اور اس کے بعد گدی بنے گی اور بتاؤ بھئی چھوٹے موڈے صادق اور شدی پر آپ بندی چھوڑنے ہو کہیں سی یہ جانگے کہاں یہ ساسطر پرمان دیں پھر ان اپڑ دے بھی کو نہیں پھر ہم وہیں گوار بھو گا بیٹھ جائیں گے وہاں کے دوکھے میں تو گلتی سے بھی رہا ایک شدی آکاس ہے اڑ جائی ایک شدی پر ایک شدی آکاس ہے ایک شدی جو اڑے آکاس ہے ایک شدی پر لو کے واسا ایک شدی آکاس میں اڑ جانا ایک شدی کسٹ تنجارا ایک شدی تنہم سنیارا ایک شدی ایسی ہوتی ہے جو شریر کی کسٹ نے ختم کر سکتی ہے کسی کا روگ ہو اور اس کا ہے وہ ایک کے ساتھ نہ کر سکے ساری عمر میں صادق تو تو کسی کا ایک بات مار دیا راکھ دے دی ٹھا گیا ٹھیک ہو گیا یہ بھی کوئی خاص بات نہیں اب آگے بتاؤں گے آپ کو ایک شدی تنہم سنیارا آپ نے دیکھا ہوگا شریر نہ چھوڑ کر پرمان سنے ہوں گے کہ ایک یوگی تھا اپنے شریر نہ چھوڑ کر دوسرا شریر سے بار گھومیا آ کرتا تھا پھر پرویش کر جاتا تھا ایسا جیترام جیوں کے بارے میں بھی لکھیا ہوا ہے جو کی مہارات غریب داس جیوں کے پوتر ہوئے سب سے بڑے اور وہ پھر شدی کرنا لگ گئے تو وہ شد کو آئے تو انہوں نے جو سادنہ کی وہ غریب داس مہارچ کے انسار پورن پرابطی کا سادن نہیں تھا ترتی رام جو ہے انہوں نے اپنا گروہ جیہاں کے انسار سادن کی اور مکتی پائی نہ کلے تپ مگے نہ کلے تپ بڑھ مگے نہ کوئی ایسے رچیر ارتنائے تو انہوں اپنی مکتی کا سیدھا سادن جو کی ہم کر رہے ہیں ایسے پہ اب ایک شدی جو کشتن جا رہا ہے یہ ایک شدی ہوتی ہے اور ہمارے پاس بندی چھوڑکیں اس نام میں ساری شدی ہو جائیں جیسے آپ کو پرمان دیا تھا نہ ساد نہ کی ہم نے نہ تپ کریا کیوں نے ایک نام جاپ کرتے جو نہ دے رکھا آپ کے پاس یہاں بھی ایسے دس بیس وقتی آپ کو بتا سکتے ہیں جن کے کیوں نے نام دن دے ان کا دکھ دور ہو گیا کشت شریر کا اور نہ ہم ساد نہ کر رہے نہ کوئی تپ کر رہے تو اس نام نے کیوں نہ جپ لیا جس نے ساری شدی بھی آ جائیں اور مکتی بھی ہو جائیں تو یہ ستگر مہراج کا پرمان ہے ایک شدی جل ڈوب نہ جائی ایک شدی جل پیر نہ لائی ایک شدی تیسی ہو جس میں پانی میں پان در دے اور گارہ نہ لگے یا پانی نہیں بھی جائیں ڈوب جائی پانچ چلے جاگا اس کے اندر لیکن اس کے پان کا نہیں لگتی اور ایک شدی ایسی ہے کہ جل کے اوپر کوئی چلے جائیں تو کسی سنت میں یا صدی ہوگی کہ جل کے اوپر کچھلا جاتا تھا اور پھر الٹایا اور دوسرا اس کا ساتھی ایک قبیر پنتی سادھو کا سس ہو گیا تھا اس کو یہ جانکاری ہوگی جو کہ ہم دے رہے اس نے نام لے کا اپنی یا سادھ نہ کی تو بارہ سال کے بعد ملتے دونوں پہلے ایک گروہ کے چلے تھے پھر اس نے گروہ بدل لیا پاتھے تھے گروہ کو قطی بدل لینا چاہیے جب جانکاری ہو جائے اس بیم میں ناریوں کے گروہ بنا لیا تھا بنا لیا نہ ایک بید کے دن ہی کام چالتا تھا دوسری ایک دوائی لینا میں کوئی آنٹ نہیں ہے تو وہ شد بن رہا تھا جب سال نے وہ شد نہیں کر رہا تھا پانی پر کنیوں چلا جاؤں جنگوں درختی پر چلے لیا کر رہا وہ دوسرے نے بولا بولا بھائی کے میں سادھ نہ ہوئی تری اب سادھک سادھک سے ضرور پوچھا کر رہا تنہ کیے دیکھا مطلب نو پوچھا رہا سب تفہلا تو نو بولا رکھے میں وہی آترا کام ہے وہ کبیر پنتی سادھو بن گیا تھا وہ نو بولا ہاں بہت کام چال گیا اگ کوئی شدی دکھاوے گا اگ کیے کریں گے شدی گا ارہ واہ بھائی واہ تو اچھا آدمی شدی گا کیے کروں گا میں دکھا ہوں اگ دکھا نیر کا کنارہ بیٹھے تھے نیر کا ماں کا دریہ مانکا اور نو چلیا گا جکر پانی پاکا جا کریں اور اُلٹا ہے پھر آیا نو بولا دیکھا نو بولا رب بوڑے بگتے بارہ سال میں اور چیارہ نیا کا کام سیکھا تلے دو آنیا مپرلالہ لے جا کس تیارا اور دو آنیا ملٹا لے آندا بس یہ اچھو در پائی تو اور پھر ہم دیکھ لیں کہ کسے کے پاں کا گھرہ نہ لگتی یا پانی نہیں لگتا وہ بھی شد بندی چھوڑیں سب نے سنا کر پھر نو کا ریجیکٹڈ یہ گریب داستی بتاؤں یا ایسے انہ جمعہ کیا ہیں کی جانکار نہیں جی پھر آپ کو بتاؤں گریب داست ماز کی یہ سکتی تھی کہ دیکھو انہوں نے سوچا وہ کہہ کہہ راکھی تھی اس میں تھی نہیں یہ سکتی انہ میں یہ سکتی ساری تھی جو کہ وہ ایک شدی سے اپنے چودر جمعہ کا چلے جا آگے مکتی کا سادن بندی چھوڑ نہیں بتان دے چاہے کسیر کڑوی لگو اور چاہے کسیر مٹھی لگو یہ ہماری طرف سے نہیں بندی چھوڑ کی طرف سے ایک شدی جل ڈوب نہ جائی ایک شدی جل پیر نہ لائی ایک دا جل میں ڈوب بے نہیں وہاں بھی شدی ایک پانی پانگ پانی نہیں لگ گئی یہاں بھی شدی ایک شدی بہت چولے دہار ہے ایک شدی نیتت وچار ہے ایک شدی ایسی ہے بھائی منود ابھی دیکھا تھا ماتما ریو آڑا بھی کھڑیا پایا بھائی بندی چھوڑنے ہو کہا یوں بھی پھنڈ شہب آئی یا بھی کوئی خاص بات نہیں ہے پھر کہا ایک شدی پانچوں تتنیرم ایک شدی جو بدر شریرم ایک شدی جو پانچوں یہ شریر جو سہر پانی میں ملا دے یا تو بہت ہی عربوں میں ایک کے پاس پاو گی جو پانچوں تتنیرم کر لے کہ القبیر صاحب نے یہ پانچوں تتنیرم یہ ارلام نہیں ہے یہ سادنہ کیونکہ گورک ناتھ جی آٹھ شدی تک کا جاننے والا تھا وہ پانچوں تتنیرم نہیں بنا سکیا مچھلی بن گیا تھا قبیر صاحب نے اس کو پکڑ لیا نیچے جا کے اور پھر گورک ناتھ جیانا کہا تھا کہ آپ مجھے اپنی شدی دکھائیے میں ڈھونڈوں گا قبیر صاحب پانچوں تتنیرم ہو گئے تھے پانی میں پانی بن گئے تھے گورک ناتھ نہیں ڈھونڈ پائے کیونکہ ان کو آٹھ شدی کا گیان تھا تھارک ایسے دو پکواد کرے اس نے ہنگ خصد اپنا پریوں کر لیا نام نیچے ڈھونڈا کرتے ہیں شدیان ایک شدی پانچوں تتنیرم ایک شدی جو بدر سریرم ایک شدی پیو اے نا کھائی ایک شدی جو گپت چھپائی انتر جہان ہو جا آڑکڑا تھا نہ دیکھا یہ بھی ایک شدی ہوتی اس سے بھی مکتی نہیں سمجھنا کہ کیونکہ یہی سادنوں سے اگر اس کے پاس ست نام پورے گروہ کے پاس سے لے رکھا ہے اور یہ شدی آپ پا جائیں گے اس نے کوشش بھی کرنے کیا ہو سکتا نہیں نہ ان کو نو سوچا کہ تیرے کہنے تا پھلا اور تیرے نام لیند تا اتنے ٹھیک ہو گئے اور اتنے نو کر گئے یا چود درجی اس دن منمائے گی اس دن بھی نسٹ ہونا شروع ہو جائے گا اپنی کمائی خرط رہنے شروع ہو جائے سب جو چاہوے بندی چھوڑ کر رہے ہم کچھ نہیں کر رہے تمہارا جو کہتے ہیں ایک شدی پی وینا کھائی ایک شدی جو گپت چھپا ہی ایک شدی برمہنڈ چلا ہوئے ایک شدی سبناد ملا ہوئے اس پرکار مہارج نے کہا کہ ایک شدی برمہنڈ چلا ہوئے گریب دار جی مہارج کہتے ہیں کہ برمہ جی اس ساری شرسٹی نے چلا رہا ہے یعنی اس برمہنڈ نے کہتے ہیں ایک شدی برمہ کو دینی لوک رچن ایک شدی ہے لوک رچن یعنی لوک رچنے کی ایک شدی ہے پسو بنا دیئے گدھے بنا دیئے شور بنا دیئے و برمہ کو دین و نرنزن نے برمہ تائن دے رکھی ہے ایک شدی کہ تو لوک رچیں جا لوک رچن ایک شدی ہے سو برمہ کو دین تو اس پرکار ستگر بھالاج کہتے ہیں چوبیس آن کو نامن چاہوے سو ہنسا سرد عتید کہاوے اب یہ آپ کو ورنر شدہ شدیوں کا اور آپ کو جان کر ہی ہوتی چلی جاگی ایک بار ایک سیٹ دو بھائی تھے ہوئے لالا جی اور چھوٹے آڑا مر گیا اس کا دو بارک تھے لالا جی چھوٹا مر گیا شریعت آ گیا بارک تھے اسے کو بارہ سال کا ایک پرندرہ سال کا تو اس کی ماں کہن لگی اپنے بچے آتا ہیں بیٹا تم اپنے تاؤ جیتے جا کے ایک عرض کرو پرارتھنا کرو کہ آپ نے آپ ہمارے کو بچے کہتے ہیں بچوں کو کہا اس کی معنی کہ اپنے بیپار میں سجھ ہی رڑھا لے مارا مات پتا جی چلے گئے ہمیں کوئی پتا نہیں مارا گزارہ آپ کے سارے لائک کہ وہ جاگا اور یہ لال لے جاؤ تیرے پتا جیاں کے درے ہوئے دس پانچ ساتھ لال سے چار پانچ اور تیرے پتا جیانا تاؤ جی نے کہا جو پیشے دس ہیں نہیں ان لالانت کام چلا لے اب وہ لڑکے خوش ہو گا ہے اور لپیٹ کا ان کاک اپنے جوڑی گوجھ مگال کے لے گئے نبولہ تاؤ جی ایسے سے میری مانیوں کیسے اگر میرے پتا جی تو مر گئے اور ہم نے کہا ہے کہا جان نہیں تو کرپا کر کہے ہمیں سیری کر لو اپنے بیپار میں اوہ بلہ بیٹا ٹھیک سے اور ساتھ میں میری مانیوں کہا دیکھ پیشے تمہارا دورس ہے نہیں یہ لال جو میرے پتا جیاں کے دھرے ہوئے تھے میری مان کاٹ کے دیئے اب اس سیتھ نے وہ دیکھ کے کپڑے میں لال اُلٹے لپیٹ کے دے دیئے بیٹا یہ تب اُلٹے دھاؤ گڑی پونجی کیسے ہیں اور دیکھیں بیپار میں یہ انہیں نہیں لے جگہ جا کرتے ہیں میری اُدھار چالے سے وہاں سے آپ کو سارا سودا دیوا لاؤں گا اور یہاں کپا پھر کر لیں گے وہ اُلٹے آ گیا اگر میرے تاؤں ایسے ایسے کہا اما انہ چوکش در لے جب ہم واپس آوانگے نا بڑا سمان لے گا اور تاؤ جیہاں گودار چالے سے اُلٹا ہے اور پیسے پھر لے جاوانگے نا رہا بلا ٹھیک سا بیٹا لے جوں بھی ٹھیک کا ہے چلے گئے ان کو پردیس میں لے گیا بیدیس میں لے گیا تو وہاں دکھا کر کے ان دونوں بچوں کو سال بھر رکھا ان سے بیپار کروایا ان کو رپیاں کی پچھان کروائی دمڑی کی بٹکیاں کی ساری پھر کڑڑی کی لال کی لالڑی کی سب ان کو جانکاری ہوگی ایک بار ان کو لالڑی دے دی جو کی بہت تھوڑی پنجی کی ہوتی ہیں لالڑ نو ارب کاس ہے تو وہ جو نو سو روپے کی ہوگی لالڑی مشکل تھا تو وہ دلے کا بیج دیا بیٹا جائے لال سے اور پھلانے بانین دیا لالا جی کو اور اس نے کہہ دیئے یہ میرے تاؤ جی نے بیج دیا جمع کر لو لال اور ان کی قیمت لکھا بیج دیا اتنی قیمت بتاؤں میرے تاؤ جی اب اس لالا جی نے دیکھی تو دوسرے میں نو بلا اوٹ کا اوٹ یہ تا لالڑی شن لالڑی دو کھا جانا کھا تر میں پاؤں تھا ہی نئے لگا نہ شرپیگی بنا پڑھ دی نو کروڑ کی چیز نو کہہ لالڑی لال سے ابو نے دیکھا جو کی تو اوٹ لیا نو بلا تاؤ جی اوٹ لیا لالڑی ہے اوہو رب اٹا دو کھے دی گئی میرے تو بھائی لہ ریہ تو نون دری تھی دوسرے اس میں لہ یہ کارڈ کہہ اوہ لہ کارڈ کہہ لہ لے جا وہ تقریبا ملتی جلتی سی تھی پھر انہ لے کر گا جب ابو لالا جی دیکھ دی نو بلا دیکھ یاو انہ بات لالڑی نے لال کہتا اوٹ کاو نو بلا جی میرے تاؤں انہ دو کھا لگیا اور گلتی سے دے دی گئی یہ تو انہ دری تھی نیری آچہ کوئی بات نہ میں عیسان جانے نہ اسے ساری جانے یہ وہ لڑکیاں کہہ جب یہاں ٹھوک لگی تو انہو کرڈی پچھان کر لی کہ بے پھر گلتی نہ کھا جا اس پرکار سال بر کے بعد وہ واپس آمیں تو وہ پیسے مطلب بہت گناہ بے پارک سمان لے آئے لے آئے تو اس کا تاؤ بولہ ان بیٹے بچہ نے اگ بیٹا جاؤ اپنی ماں پہ وہ لال لے آؤ اری باپاں ضرورت سے پیسے کی کیونکہ بہت گناہ خرچ ہو گیا اور وہ دار سے دار زیادہ ہوگی چالانگے نا ان کے دے دیوا جانگے وہ دونوں لڑکے گھران گئے بات جئے گئے ماں ماں آگے بیٹا کا آگے آگے کے ہم تک گناہ سمان لے آئے اور میرا تاؤ جی وہ لال دے دے وہ کت سے وہ لے بیٹا ہے تھاری خاطر سے یوں کہ انہ درہ انہ اٹکا ہے اپنے وہ صندوق تدوری مات ہے اور وہ لال پہ پکڑا دیئے ان لڑکیاں دیکھے کہ دے ماں بھی گیل بھی نوے بند ری ہو وہ دیکھا ساتھ سے وہ تا لالڈی تھی اوڑا ماری بگاہ کا جو کربانین بگاہے تھے اس نے نیولا لیری شلال لالڈی لالڈی وہ بھلی رہ کیے لالڈی کیے لالڈی نیولے دے دو کوڈی گے کو نہیں لالاں کا گئے تو بیشتی کرا ہمارے تاو دور ہماری یہ تا لالڈی ہے اب جا کے وہ بولے اکتاو جی ہاں بھائی میری ماں دو رہتا ہے وہ لال کونی لالڈی تھی وقت ہے تنہوں بھلا بیٹا یہ اس دن بھی لالڈی یہ تھی جب میں انہیں لالڈی بتا دوں تری ماں کا قدے بھی پیٹا نہیں براہ انہوں کہو ان کا باب بھو مر گیا مارے تلال بھی لالڈی ہوگی تو آج تنہیں گیان ہو گیا کہ یہ وہاں چیز نہیں تھی جس نے تو ماننے بیٹھا تھا تو آج ہم آپ کو ایسا گیان کروا جائیں گے کہ جس نے آپ لال مان رہے تھے پرماتما مان رہے تھے وہ ثبت آپ کے لئے نکارہ ہو جائیں گے تو اس پرکار جب ہم نے پوراں گیان ہو جائے گا کس نے سادوک اب سادوان کے بارے ہم آپ کو ورنن دیں گے بیدے کا اگر انتہ آپ کو سنائیں گے سروہ پر تھا اس کے بعد عورت کریں گے کیونکہ ویدے کے اندر اور سکتار پرکاس کو ملائیو پھر تو بندی چھوڑنا کس ڈنگ سے ان کی یہ تھارتہ بتائی ان کی اپلبدی بتائی اور پھر ان کو دکارہ کریڑی تریا چھو ماہ کے کیوں اپنے جنم کو سکتہ ناز کر رہے ہو یہ اس سے اپلبدی آپ کو نہیں ہو سکتی اور یوگیوں تک کو بیمارہ نے فیل کر رکھا کہ کہاں تک جاؤ گے تو اس پرکار آپ یہ مول کمل چل رہا ہے مول گیا تو یہ سارا ورنن انہوں نے ماراج نے دیا کہ بھی کیسے کیسے وہاں جایا جاتا ہے اس ویدی سے پھر آگے چلے اپنی جو سنت کے ڈنگ سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہوئی تھارے یوگیوں کی ویدی کہاں تک پہنچو پھر ان صدیقی لے کر کہ وہاں پہنچو پھر اس میں پہنچ جاؤ سینسرار کمل میں پہنچ کے اپنی مقتی مانتے ہیں ماراج کے نہیں سینسرار کمل میں تو برم لوگ بتایا سا ہے اس میں مارکنڈیر اب برنن آپ کو ولاسبود کا بھی دیں گے آج کو جو گریب داستی نے پرمان دیا اس میں دانا دانا گنیا ہے کہ وہاں اس نرندن کا لوگ ہے وہاں ماتا کا لوگ ہے وہ برما کا لوگ ہے وہ فلانے کا لوگ ہے وہ اتنا اپچا ہے وہ اتنا نچا ہے اس کے اتنی سکتی ہے اور اس کے بعد ست لوگ بتایا سا ہے جب انہوں نے یہ سارے گیان دیئے تو وہ کنسا جھوٹ ہو سکا ہے جو ہم نے نہ بھی رہا اب اپنا بھید بتاوا ہے کہ یہ تو یوگیاں کا بتایا ہے کالی اون کالکابانا جہاں راگنی جیتا ہے سرگیانا کالی اون دھوہ بن پانی پیچس کھول ہوا ہے مانی وہ پیچ جو تین لگ رہے سے ہیں اور یوگ بھی دیوکریا ونوانے پچاس سال میں جاکہ وہاں کھل ناگنی اور پھر بھی تر چال رہا اپنا کی دھڑتی پہنچا جا وہ بھی پہنچا جا کونسے کمل تھے کونسے جنمہ وہ پہنچا جا پھر انہوں نے کہا یوگی اڑت اگلے جنمہ اگلے شروع ہو جاگا کتہ تین جاگا چل اگلے جنمہ وہاں سے شروع ہو بھی جاگا اور جاگا کہاں پھر وہ آخر میں سین سرار کمل میں یعنی پچاس سو جنمہ پہنچ بھی گیا کیتا ہے تو سین سرار کمل سین سرار کمل میں کچھ سمیں سرگ اور اس کے بعد پھر اپنا بورے بھی بوجھ بھوگنے آچھے بھی بھوگنے اور پھر لکچ و راسی کا گیڑ اب ستگری معارض کہتے ہیں ان کو بھی ہم کھولتے ہیں کیسے کہ پیچس کھول ہوئے امانی یہ یوگیوں کے بتا رہے ہیں اب کہتے ہیں یہ تو وہاں تک ہوئے کہ ان سادنوں سے یوگویدی سے آپ کو نیند آنی بند ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی جو ہے نا سادنہ بن جائے گی بیٹھن کا بیاس ہو جائے گا یہ تو ستنام کا جاپ کرن کے قابل ہوئے اب کہتے ہیں اب ہم بتاوائے سے کرو ہر دے اجب پا جاپ 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 ہے جیسے سیس سینس پھنگاوے اپنے ہر دے میں یعنی کرونا میں کر کر کرونا سے کرونا سے سانس کے دور اجب پا جاپ 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 ہے جو ہم نام دیتے ہیں اس نام کا جاپ ہے ہر دے میں کرہٹ کے ساتھ بجائے جیسے سیس ناگ اپنے ایک ہزار پھڑوں سے رام ستوتی کرتا ہے رام جبتا ہے وہ تین لوگ تھے کہ بھگوان کا اجاب جبتا ہے آگے کہا کہ یہ جو ہم پانچ سات منطرہ آپ کو دیتے ہیں یہ آپ کے انتہ کرن کو ساف کرن کی اور آپ کی جو کملوں کو ساف کھول دیں گے یہ اس قابل کر دیں گے کہ تم اس سب عجب پا جاپ جبت سکو اس تو مقتی نہیں ہے سنساری کاریے سے دھوں گے وہ بھی پورے گروہ تلے اپنے گھر تلے کے لئے معم کرنے کوئی سارا نہیں لگے گا گروہ سے لیجئے گروہ کی مہمہ بتائیں گے تھوڑی سی کیونکہ اتنا لمبا وستار ہے کہ ایک منہ میں بھی پورا نہیں ہو سکتا پر ہم ایسے ڈنگتہ سمجھانے کو سس کریں گے بانی کم لیتے ہیں وستار زیادہ دیتے ہیں تو ہی تو ہی رٹنا رٹ رسنا ایسے ایک تیوگی جا رہے ہیں ایک ہم نے بتا رہے ہیں کہ آپ اس نیم جاپ کو منتروں کا جاپ کر کے اور پھر اجب پا جاپ ایسے کرہاٹ کے ساتھ جب یہ جیسے ررنگکار دھن لگے کئی بھائی نو کہیں ررنگکار جاپ ررنگکار جو مردی ہوئی یاد کریا رہا ہے پرماتمان ایسے دنگ سے اس ور یاد کریا جا اس نام لے کر کے جب اس کی پلبدی ہو گیا اس پرکار مہارز کہیں کہ ستگر ایسا کھیل دکھایا بینکر امبر پاڑی کھایا سرتبان کمان چڑھاہی گھڑلا گیان پیڑ کہلیا پھر ہم نے سرت کے ساتھ اپنی اوپر چڑھائی شروع کی سبد اور سرت کو ساتھ لے کر کے دسوں دے ساکود میدانا چند سرز ایک ہے گھر آنا اگر مول میں پھول پھوارا جاوہ گنگ سینس مکدارا آپ بندی چھوڑ کہتے ہیں ہم بیچ میں چھوڑ رہے ہیں بانی کو کیونکہ بہت لمبا وستر بلکل دانہ دانہ گن رکھا ہونوں ہم نے اتنی ہوسکتا آپ کو بتانے کی نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو مستری نہیں بنانا ہم آپ کو کیول جیسے موٹر سائیکل ہے گیان ہے مستری کو کن سا پر جاکی تو جوڑ دے اور اس نے کھول لے جوڑ دے چالو کر دے اور ایک وہ بھی اس موٹر سائیکل کا لاب لے رہا چلانا سیکھ لیا تیل گارنا سیکھ لیا کھولنا سیکھ لیا اور بھائی چلانا سیکھ لیا اس موٹر سائیکل کا صحیح لاب وہ لے رہا ہے مستری اتنا لاب نہیں لے رہا اس کا اسی پرکار گیننی نے پوری لاب نہیں ملتا جو کی کرنے والے نہیں ملے ہم آپ کو نام دے کر کہ اتنا بتا جائیں کہا رہی تو تیل کھل ایسا ہے اس کی تنی نہیں ہو سکتا اپنا کام چلاو بس تو یہاں لکھ یو جن پر لکھ مکر تار مکتی پنتھ کا کہوں سندے سا جا کا دھان دھر تہیں سیسا اگر دور اکمارگ جیناتا پر اکثر دھان پروینا اگر دور کا آپ کو راستہ بتاؤں کہ اس کے اوپر اکثر پروشکار ستھان ہے جیسے ابھی بتا دکھایا تھا برم سے اوپر نرنزن سے اوپر اکثر کا دھان اگر دور ایک مارگ جینا اگر دور اگر دور اگر دور چالنا ہے ایک مارگ جینا بہت باریک راستہ ہے یہ نرنزن کے یہاں سے نکل کر اور اکثر کی طرف جا رہا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ جیادہ چوڑا بڑا رکھ ہے اس میں بالکل بال جیسا سرات اگر دور ہے مارگ جینا تا پر اکثر دھان پروینا مکر تار ہے مارگ دھیرا ادلی پرس خواس قویرا جانگ ہٹ باٹ نہیں الہدہ الہدہ سکسم روپ سیس سیر لیدہ گریب لکھ سو جن پر لکھ ہے لکھ یو جن پر لکھ سہن سے اکیس اسطل پوری کوئی نچڑتا سہ کہ کیسے اوپر اکیس ازار اور اسطل پوری ہیں ستھان ہیں اسطل کہو ستھان کہو دھام کہو اسطل بوہر اسطل کا مطلب ہے ستھان دھام جیسے پرکار ست دھام ست لوگ ست دیپ یہ ایک ہی کی پریاری واتشی سبد ہیں کوئی نہ چڑتا سک کہیں اندر بھی نہیں جا سک اندر کو کہتے ہیں اب بتاؤ اتنے گیرے گیان کو جو بندی چھوڑ نے سنسکرت بھی لے لی آپ کو سنسکرت بھی اتنی سد دکھاؤں گے اس کے اندر چھاوڑے کے جات تھے گوپالپور میں ان کا آسرم ہے اب بھی اور یہ یہ پورن روح سے اب پہلے تھوڑی سی ورن ان کا دیوں یہ ایک بار پالی جا کرتے تھے گاؤں میں اور اگر کے مطلب اس کی مات پتہ مرے ہوئے تھے بھائی بڑا تھا کئی ورشی سے بھاب بیاری تھی وہ اس نے دکھی راکھیا کرتی دکھی کا تات پھر یہ ہے کہ وہ کام کند ہوگی آکھ جاندہ ہوگا تو وہ اس نے اور کرڑی ہو جاندی ہوگی بھائی بتا دیا ہوگا اس نے مگرے دردیا ہوگی اور پھر کرڑی ہوگی بھائی یہ ہمارا کہنے کہ وہ تنگ تھا بتاؤں بھائی پی ٹیس نہ اور نہ بتاؤں تر شمی پر روٹ نہیں تو کسارے کا فنسی ہوگی اور پھر کیا کیا ایک دن پاڑی کھیت میں مہست راو تھے ہمارے جو ان کے گروز تھے گنگی سوراند ہمارے گریب ستاشی سادو وہ جان تھے وہ پانی پات پین لگ کوئی پہ اور یہ بھی بیٹھ گئی پاں پکڑ لی انہیں جا کہ اگمار آجی منہ باب بنا لونے انہوں بولا رہا باب بڑنا اس آسان سے ایتنا ہم لے چا لو گیل گیل لے جائیں گیل مقدمہ سوٹ ٹانگ ایک تیرے میرے بس کھانی من کوئی دیکھ گر پیٹھ مچا دے روڑ یعنی کوئی دم کھانی پیٹھ نا کی تھا تو آخر میں نے بولا دیا آگی گنگے سوٹ 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 کوئی نو پوچھن تک نہیں آگا مرگ جی بیٹا پھر اوڑے بگا گا لٹھی اور چال دیا تو مہراج نے اس کو دوائی جانے آگی دوائی لائی اور وہ ٹھیک سا ہویا پھر نے بولا بھائی تو اپنے پڑائی کر لے دس بارہ سال کے تھے کان سی ویج دیا اتنے پرچند دماغ تھا ان کے اندر چیار ویسے کیا چاری یہ ہوگی آج ان کو پنڈت چدان جی کہتے ہمارے دادا گرو کو پنڈت چدان جی کے نام سے جانا جاتا ہے تو انہوں نے اس گرنت کا آخر میں کیسے لیا جب وہ پورن روح سے بدوان ہو آگے تو گرو جی نے اگمار جی اپنی وہ ساد نہ بتان لاغ گی گنگے سور نے بھائی نتنیم کر لے نتنیم کی اس ہے اک لے کتاب کائٹ کہ دے دی جسی ہم یہ گھٹ کار رکھا آرنیو کری دکھیں آڈت پڑ دی بیٹا گریب نمو نمو یہ منگلہ چرن سو اور ان کرو چل ٹھیک کر کہ یہ منگلہ چرن دے دیا اس کو کہ یہ پڑ یہاں سے گریب نمو نمو ست پر سکون نمسکار گرو کی نہیں اور پھر بلا دکھیں آگ یہ لکھ رہا کیا گرو دیو کانگ یہ گریب پر پٹن پر لوک ہے جہاں عدلی ست گرو سار بگتی حید سے اوترے پایا حمدی دار گریب ایسا ست گرو ہم ملا علل پنک کی جات کائی مای نام وہاں نہیں پنڈ دیگ یہ بھائی دس پندرہ پیج سے ہیں یعنی روز پڑ آکر اب انہا دیکھا وہ ویدوان پرستان سکرت کے گاتا اور اس میں لکھ رہا کہ آپ پٹن پٹن گریب نمو نمو وہ نو بلا جی یا کوئی ویدوانوں کی باس سمت چوار جو کربار کے دو تھوڑا دن بار ہو ہوا نو کہا کرا کلا گی آکر بتان نو بلا یا کوئی سمت ویدوانوں کی باس تھوڑی ہے انپڈ ٹھوڑ کٹھا رہے نو ماری وگا کٹا بات ہوئی آپ بھی گروہ دیکھتی ہوئے انپڈ کے انپڈ رہے گے اور میں بتاؤ آپ سن سکرت کار ڈکو آو بسراوہ ہے یہ پرمات مہ پرمات مہ وہ کریڈے سے ہندے دیکھے جب نے چھوڑ گروہ جی آپ نہیں بھیرا پورا آپ تو وہ یہ کی رہے گے آم پڑ کائنا کان سی دی بلا اچھا بھائی اگلے دن اس کا کوڈ شروع ہو گیا ہمارے دادہ گروہ جی آنکھ کوڈ مطلب کل کپتے تک وقت آ کر انہیں ٹھیک کیے تو انہوں اس میں بھی اتنے وید ہو چکے تھی وہاں سے سیکھی دعائی ساری دعائی لاکہ دیکھ لی کی تا ٹھیک نہیں ہویا پھر اور بھی جہاں بھی اس نے سنیا وہاں گئے یہ سال پر اتنے کشت پا گئے کہ رات بتاؤں تی تی تا اگ جان کاری تے دو اگ تنے اس پر مات ماں کی وانی کو نیو کہ دیا یہ انپڑ کی وانی ہے اور یہ چار سنسکت سلوک سیکھ تن نیو کہ دیا یہ بدوانوں کی وانی ہے یہ بھگوان کی وانی ہے اس کے پڑھنے سے کھٹتے ہیں اور شریر کے بھی کست جاتے ہیں وہ کریڈے ہو گئے گروہ جی میں بھلا جی کیے کروں اگر اس گریب نمو نمو تے ترہ بیڑا پار ہوا گابیرا کیسے کروں کہ ٹب میں پانی گھال اکتالیس دن اس میں سات بار منگلاتن بول کہ اور پھر اس میں نہ اس نے ٹب میں پانی گھال کہ سوچ سات بار منگلاتن کاری رہ گی اکتالیس دن وہ بھی نہیں رہا اس دن پات ہے اس نے باند کھول سکتے سارے نے بولا جی کیت گیر کھول گیر کھول مطا پر اس بانی کو سڑ جا لینا اتنا یوگ ہو گیا کہ تو اس نہیں کھول سکتا ہے نہ تیرے کے شانت یا سو سو سپنہ میں بھی نہیں کھول سکتی اس بانی کو اس دن پات سے یہ ماراد نے ایسی ایسی بانی اس میں کھول کر دکھائی ہمارے کو جو کہ وہاں بتاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے بیرانی کیا کو کیے سمجھ رکھا ہے اصلی تطو کو بھول کہ ہم بیرانی نے کہے ڈی سی بھی مائے سنبائی وہ کہہ سکے ہے اور مکھے منطری بھی مائی ہیں یعنی وہ سکتیاں میرے اندر ودمان ہیں اشت بھجی ہے روپ ہمارا چطر بھجی ہے روپ ہمارا اشت بھجی ان بھے پد سارا سینس بھجا سر گیانی گاویں مول گیان مول گیان یسلی گیان زر جیسا کی آپ کو ہم جانکاری بندی چھوڑ نشار دے رہے ہیں مگد نرا کے کہہ کہانی مول گیان کی رہا نہ جانی مول گیان کی تو جانکاری بھی نہیں ہوئی ان کو سب کو پھر موڈ نرا کہا کہ یہ کہا لے جائیں گے اس جیو کو اصلی بستو کا گیان مول گیان ایسے گو رہا ہوں سرت کمل دھر ہڈپ اڑا ایک تنیا کیسے دھان دھرت ہیں منیا اب سنو ان ان چکرات اوپر نو کہیں کرا کتنے سو کروڑ لاکھوں چکر سے اور اوپر نے ایک دو کو جا اور ہر ایک اس میں جیسے بھی کہتے ہیں اندر نری ناڑیا ہیں اس کے بعد اوپر جب چلیں گے تو نرے چکر سے ایک لوک میں جاتے ہیں اس میں بھی نرے چکر سے ہر ایک جانے کے لئے تو نو کہہ کیسے دھان دھرت وہ منیا کن سے کن سے چکر کا دھان دھر رہیں گے تو بندی چھوڑ مہاراج کہتے ہیں کہ بھائی جیسے سمندر بہت بڑا ہوتا ہے سو کروڑ سنک کیسے دھان دھرت ہیں منیا سو کروڑ پدم پر کسا اگم دھان کان پا ویرا سا ایک برم لوگ کی اندر ایسا ورن کر رکھ ہے کہ بہت جیدہ پرکاش ہیں اور چھوٹے سے پرکاش کو دیکھ کر ہم اپنے آپ پرابطی کر لیتے ہیں وہ گلت ہیں سو سو کروڑ سنک سرب بھیری انبی مال انگام چیری سو سو کروڑ پکھا وج باز عدل نصاف فضل گھر ساج آپ نے یہاں پر ویدوں کے انسار یوگیوں کے انسار دس پرکار کی آواز سننے کی لیے سنیا ہے تاکہ یہ دس پرکار کی آواز ہوتی بندی چھوڑنے ہو کہیں اندر تو جب صحیح گر آئی جاؤگے تو اسنک آواز ہیں اور انمت اصلی آواز اپنے اسٹ کی ڈھون رہی سو سو کروڑ منجیر ملی درکی بات کہیں کوئی سیلی سیلی یعنی وہاں کا گھومنے والا اس کو جاننے والا کوئی ایک ادھی پرمات کا پریمی ست لوگ کا جاننے والا آپ کو آکر درکی بات کہیں سو کروڑ مرلی مکھٹیرہ ایک مطرم آیا چیرہ کہتے ہیں ست لوگ میں بندی چھوڑ کبیر صاحب کی جو کرسن جیان نے یہاں مرلی بجائی تھی اسی کروڑوں مرلی ایک بار ما آواز کر رہی اس لوگ کے اندر یہاں ایک مرلی کہتے ہیں گوہ نے بھی مولی کرتی اور سدادھا کو بھی مولی کرتی اوروں کے بھی مولی کرتی کہتے ہیں وہ ایسے کرسن کے سے وہاں کروڑوں سو کروڑ مرلی واجن لگری بندی چھوڑ کے لوگ میں رام کرسن ستگر سہجادے بھگت کاجیوں وہے پیادے کہ رام کرسن یہ بھی پرماتما کی انسہیں اور یہ بھگتی خاطر یہاں آئے تھے آپ کو سمجھانے کے لئے تو اس پرکار ہم نے بندی چھوڑ کے بارے میں ویسے ہم زیادہ اس پر پڑیں گے تو بہت سمجھ لگ جاگا اب آپ کو تھوڑا سا پہلے ہم درمداز جی کے بارے ہم جانکاری اور دے جا درمداز جی ایک بہت بڑے سیٹھ بھی تھے اور ساتھ میں گیتہ کے اپاسک پاٹھک تگڑے تھے اور رام کرسن کے اور سنکر جی کے اپاسکتے تینوں دیوتاؤں کے بہت تگڑے ان کے گروہ جی کا نام روپ داس تھا ان کے گروہ جی نے بتا دیا کہ درمداز بلات 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 شاہ اگھان جی ٹھیک ہے اب جیسے گروہ کہ ویسے کریں بچارے بڑے بڑے زیوہ کا کیے گلتی ہے وہ 68 تیرت کرتا ہوا برندہ بن میں پہنچ گیا برندہ بن میں جائیں پچھے پھر نوک ایسے کہ جب لگے وہاں برشانے بن جا لیتا اتنا اس کی برندہ بن یاترا سفل نہیں مانی جاتی کیونکہ رادہ جو سہ وہ برشانے کی تھی اور رادہ کے شے ہی پرماتما کرشن کی پرابطی ہو سکتی ہے ایسا مانی تو مطھرہ پوری میں وہ گیا ہوا تھا وہاں پر قبیر صاحب بھی پہنچ گئے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ایک خاص شیص ہے جو پچھلے جنم جنموں سے لگا ہوا ہے پر انتو راستہ ٹھیک نہیں پکڑ رہا اس کو سن جانے کے لیے بندی چھوڑ کبیر صاحب وہاں پہنچ گئے تو جا کے درمداز جی بات کرنے لگ کہ بھائی بغت جی اکان جی میں ایک بھوڑے سے بغت کارو بنا لیا جیسے شاہد آرنس بھوڑا صاحب نے کہ جاؤں کہ میں کوئی راستہ بتا دی میں سارے گھوم لیا درمداز جی سے پوچھ ہے کبیر صاحب کیونکہ درمداز تین تلہ رہا تلک اور اتنی موٹی گیتہ جی لے رہا سالے گرام لے رکھی اور بہت سندر اپنے کپڑے پہن رکھے جو سادو کن ٹھین بھائی منہ کوئی راستہ بتا دو تاکہ میرا آتب کلیان ہو جائے اب درمداز جی ہو گیا چوڑا اگ دیکھ بڑے بڑے جی بھٹے کریسے میں ان کو صحیح بتا دوں گا اب بھائی بھگت جی بات سن دے جس طرح میں بتاؤ تو انہوں کر کہ دیکھ لئے اور تنہ پوری پرابطی ہو جائے کیا کی ہوگی کہ آپ سرگ میں چلے جاؤ گے کبیر صاحب بھائی ٹھیک سا ہے بتا دو جیسے آپ کہو گے میں آپ گروہ دہرن کروں گا کہنے لگیا اٹھ سٹ تو تیرت کریے بھلا اچھا اور ار بھائی گرام کرسن کا جا پھ پیئے اچھا اور بھائی کیوں ایک چلہ بھی چاہیے تھا اس نے بھلا جی ٹھیک سہ اور پھر سیولنگ کی پودھ جا کریے اور گیاس کا برت رکھئے ایک آدھ اسی کا بھلا اچھا جی بھلا آپ کا شسر بنوں گا سارے کام بھی کروں گا پھر کی ہو جا گا ایک سروگ ملے مندی بھائی ایک بات بتاؤ دیکھ بھائی پرسن اتر کر لیوں آپ کو خوب کر بھائی بنا کریں کیوں کر طرح پیٹا بھر رہے گا پرسن کریں ایک بات بتاؤ کہ جیسے تیرث جل میں ہم تیرث ناو گیڑ سیٹ اس مطلب کچھوے بھی رہنس چھوٹے چھوٹے اور جس کی مکتی اس میں کس لکسن ہوتے ہیں نوولہ تو بہت گنی بات جانے نہ بات نہیں جانے پوچھو تا سنو جب اور نوولہ ایک تیرث دیکھا وہ نے پھلانا نام لیا کہ اس میں گدے بھی پانی نہیں پی سکتے اور اس میں بڑے بڑے جی کوئی دکھا اپنی مکتی چانس تو پھر نوولہ بھائی تو گتہ جی پڑ لیا گتہ پڑ لما پڑ شوں میں پڑ دوں گا اچھا لیا پڑ دیو کیے لکھ رہا کہ رام اور کرشن کا جاب کر کر نوولہ کہ دیکھو رام اور کرشن تریتہ اور دعا پری یگ میں ہوئے تو ستی یگ ارثات رام کرشن تو نہیں تھے اس میں ارثات یوں رام اور کرشن جپنا اسی سور کا اسلی نام نہیں ہے آدھی نام ست نام کوئی اور ہے اور جو سروط آخر تک وہ ہی رہے گا میرا اور چاہے چھے نام در لو آپ میرا اصلی نام سے اسے تمہ پیسے بینک تکڑوا سکوں باقی اور دست کرن تو نہیں ملیں اور نوولام بھائی گیاس کے برتی را آکر ہیں بندی چھوڑنے بولے گیاس کا برت کرنے سے کوئی بھی برت آپ کر لیجئے جیسے کال پڑیا تھا اس اکال پڑیا جب سارے بو خیمر کمرے تھے پسوبی پکسی بی اور منشوی پھر اس نے درمداز جی نے کہا تھا کہ ہم کوئی جیو انسانی کرتے نوولام کی جیو انسان گناہ دون ہے تن رات نیند نہیں آوگی بیٹا کیوں کرے کہ 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 میں بندو گڑتا ہوں کتنے کلومیٹر یہاں سے ایک سیکڑوں خمیل اور کئے دن میں پہنچا پیدل آیا سوں پانچ دن میں پانچ دن میں جتنے قدم تنہ درے کتنے جیو مار دی یہاں تک مہارات کہیں پرتھوی اوپر پک جو دھار ہے اور سنکھوں جیو ایک پل میں مار ہے ٹھیک ہے تیرت کا فرمان لیتے اتنے ایک مل جاگا اور آپ کی گیتہ جی میں سریشت گیان ہے کہ جیسے کرم جیو کرے گا وہی بھوگنا پڑے گا تتنا یہ مار بھی بھوگنے اور اچھا تیرت کا ایک گوتہ اور اس گوتے میں اتنے پاپ گنا اتنے بھنڈے پانی میں آپ نہ ہو ستر برامن کی ہے ہتیا ہتیا سنس برامن ہوئی جل اسنان کرت ہو سوئی برامن کی اتن بہت پاپ مانتے ہو آپ ہاں جی تو ایک ازار بار من کی اتنے جب تم اس سنان کرتے ہو تیرت کے جل اس طرح بندی چھوڑ کھن لگا جب اس پشی نیان لگ تو آڈ 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 پاک رہا تھا تیرے برگا کو گین یہ کھن پر نوبلہ نہیں ایسی بات نہیں ہے نوبلہ اور سن لے کیا کہ پھر کہیں کہ جو تم لپو ہو صبح لیپ کہ چونکہ تیار کرو بھوزن بنا ہو جتنے اکس اتر برامن کی اتا ہو جا اتنے جی مار جاتے ستر برامن کی ہے حتی جو چونکہ تم دیتے نتہ تو نیو کہ ایبا اپنی چود درو کسگی اس میں کدیتری بیجتے ہو جائے نوبلہ چھڑ چھڑ این بات ہم کی در آسا یہ سارے ساسطر ساسطر ہیں دکھاؤ گا تنے کہ یہ پاپ ہوتا ہے نوبلہ آمنی شنا کرتے بندی چھوڑ انتر دھیان ہو جائے دیکھتے نہیں شد دی بھی دی کیوں وہاں نوبلہ دیکھ لی گپت ہو گئے وہاں سے دماغ چکر نوکا نوکا رہا تھا بیچار کر رہا تھا کہ بھائی بات تو کہ میں چننے کسی برد چھے ہیں پر چاڑ ہو گیا گروہ پہ لے بنا راک دے بیجتی ہو جائے نوکا گروہ چھوڑ اور آپ کی بات سو کی سو ست واقت جھوٹ دوڑی اپنے پنث نہ کیسے پر میرے لئے سمجھ چاہ کی ہوگی کہ او سبت گام من اس پنث میں لائے رکھ ہوں اور جائے میں ہی بھی نوکوں گا نے گلت سے ہم میرے سر پہ بار نہیں پاہ گے ملائی شیعالت کر دیں گے میری بہ تو میری مجبوری ہے گدہ بنو چاہ کتا پر میں اس نے نہیں چھوڑ سکتا مجھا پھر مطعی بہکے ضروری سے تو یہ کئی ڈھال مطلب کھائی کودنی پڑیں گے ہم جب اسی راستے پا لگا گے تو وہ بیچار کرتا ہوا روٹی لکڑی جلتی 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 کھانا تیار ہویا جب چل لے نزدیک آگی ایک بلانت کی رہ گی تو اس کی نظر پڑی کہ تھوٹھی تھی لکڑی اس مطلب نری کیڑی لکڑر مو منڈے لے رہی اس سنو لکڑی تھی کو کم سے کم چیار فٹ تین فٹ کی اور بلانت کی رہی اس نے دیکھ رہو اتنی کیڑی فوک دیا اس تو آپ نے منہ اتنی کیڑی فوک دی اس میں اور اس بوزن میں کھان گا تو نرک کب آگی ہوں گا اس سارے بوزن نے ڈیک کا ایک تھاڑ میں سوچ بیچار میں کیا کہ کسی مات بان کھوا بندی بندی چھوڑ دیکھ گئے وہ تو پچھے کبھی دیکھ تھے وہ تنتری آمی تھے تو جب درمداز نزدیک سی جا لیا تو بندی چھوڑ نے اپنے آپ میں کچھ ایسی بانی بولنی شروع کری کہ جس پرکار بھئی سادو کئی بار آپ بول لیا کر ن تو آمی سوچ چاکرہ آج سادو بات کہ رہے کچھ خاص پاؤ گی دانت سڑ دے تو پچھین کھڑا ہو جائے پہ لان تو پچھین کھڑا ہو تو مہاراض اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بھائی رحم نے تو من دیکھ کیت لیا آیا ڈبی ران اوڑ دنوں لے برندہ من چال کھڑے کہ تو کھڑا بھائی پھرانے تیرت پہ چال کھڑے کہ نوم گی تاب پوج لے کھڑے پتھر پہ پانی چڑھ دے بھگر جی دیکھ تیرہ تیری مان کہ میں یہاں آگیا اب نوم بتا اگر اس میں تیرت میں ہم نابی لیں گے تو کیا تو اسے اسے مہاراج کا ایک سبد ہے اب مل گیا اب دھو جاؤ تو اس نے کہا اس سبد نہیں مل رہا پہ ان دو اس کا بھاور تھی یہ دونوں سبد دونوں کہا کہ وہ مہاراج اپنے آپ کو نو کہ رہے س کہ بھائی ان تیر تیار تھام کچھ نہیں دی رہا اپنا اصلی پرماتمہ ست پرس ہے برما بشن مہشتہ تین لوگ کے پرماتمہ ان تو پر برم س برم تو پر برم س پر برم پر پور برم س آپ پانتا اس کا جا کرائیں بیرا آج پچھ پانتی تیر تپان دیکھو نہیں اب وہ پچھ کھڑا کھڑا سن بھائی برم تو پر برم بھی پڑ تو ہم بر 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 بتایا تھا کو نہیں تو پر بھی اور سکتی ہے اور پر بر بر بتاؤ پور بر 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 سو ایک پچاس قدم الٹا جا پھر کھکھا رہے سوچ تو انہیں سنے دیکھ ہے کو مہارات جی ست صاحب رام رام بل بندی چھوڑ دیکھ آج بھائی کون سا بچہ اور روح بنا لیا بندی چھوڑ نجم بل مہارات جی یہ بودن پال اک لیا بگ جمن تب بھوک لاغی تھی مہارات درمداز نے ستگر مہارات کا روٹیاں کا رسپت کپڑ اٹھا دیا اور پانی کا گلاس یا لوٹا ساتھ تھا ستگر مہارات نے پانی کا زل لے کر زل سے تھوڑا سا پانی لوٹے سے لے کر روٹیاں کا اوپر چھڑک دیا کچھ منتر بدبود آتے ہوئے ایک سیکنڈ کے بعد ساری اس بھات کا کیڑی بن جانسے کاری تھاڑی ہوگی اور کیڑی جو ہنڈے موہ لے کر باہر نکل رہی ہیں اور روٹی روٹی نہیں رہی اس میں ساری کیڑی کیڑی بن گئی بندی چھوڑ نو پاپی ایشی بونڈے ککرم کے بندی چھوڑ پھر اسی روپ میں آگے جس روپ میں درمداز کی اس کی وارتہ ہوئی تھی نو کہتا بیٹا میں کوئی جیو انسان نہ کرتا یہ اسے اسے تو کئی بار کر چک یا تو لیلا دکھائی تیرے کو درمداز نے پاہ پکڑ دی بلے بندی چھوڑ اے کبیر ساگر درمداز پوچھا ہے اور بندی چھوڑ بتاؤیں یہ کبیر ساگر سارا درمداز کوئی بات آ رہا ہے بس اتنا کبیر ساگر مدر آگے یہ کبیر ساگر ہے بندی چھوڑ کا اتنا موٹا اور اس میں وہ نیارے رہے گی ایک دو گرن تھوڑ سے تو یہ کبیر درمداز پوچھا ہے کبیر ساگر بتاؤیں تو کہنے لگیا پھر نے بولا مارا جی ہم نے تو سرگ تائیں کا بھی رہ سرگ تو مہا پر لیمن نسٹ ہو جانگے یہ بھی گیان سے جی کیونکہ پر تل تت کو جل تت گرا سے گا جل تت کو اگنی اگنی تت کو پون پون کو آکاس گرا سے گا اگنی اور آکاس پون کو آکاس آکاس کو نرنجن یہاں تک سنیا نرنجن کو آگت گرا سے گا یہی تک کی جانس ہے کہ اوم اپنے اندر سمالے ہیں اونکار اونکار نے آگت اکثر پرش گرا سے گا کچھ نہیں رہ گا جب تھارا سرگ آلکی جیڑ سے بھائی اب ان کے آپ کو ایک سبت سناتے ہیں درمداز اور کبیر صاحب کی وارتا کا درمداز جی پرشن کرتے کبیر صاحب جا کر نے بولے ماتما پچھ تچھ جیو کو میرے جیسے کو درمداز کو اور جا کر کے ایک پرماتما نے کہہ سادھو رشی یہ مہاراج میں انجان وقتی ہوں وہ پرماتما کہتا ہے اور میں گیان سنا دے کچھ راستہ بتا دے گیان سنا دے ویدی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارج کروں گیان سنا دے ویدی بتا دے ہو میرا کل لیان درمداز جب نیو بولا اڑ ست تیرت نہ ہوں گا درمداز جب نیو بولا اڑ ست تیرت نہ ہوں گا گیت تاجی کا پات کر تہ ہوں اس وید مکتی پا ہوں گا گیت جی کا پات کرت ہوں اس وید مکتی پا ہوں گا رام کرسن لیان گا 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 مل سو رگ م اس تھان بگت میں ارج کروں بہت بہت گنے جی رہ ہوں گیت 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 سو گیت 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 جب نہیں بس آئی اگلی پھر ترکیب بتائی ایک آدسی کابر تک رہ ہوں جی وہن سا کوئی کرتا نہ ایک آدسی کابر تک جی وہن سا کوئی کرتا نہ سی و لنگ پو جا گرو کی سی وا کی اہ بنا بی سر تان سی و لنگ پو جا گرو کسی با کی بنا بی سر تان سل گرام کی پو جا کر تم دن صبح اور شام بغت میں ارج کروں گیان سنا دی و دی بتا دی ہو میرا کل بغت میں ارج کروں گیان سنا دی دی بت دی ہو میرا کل آن بغت اب ست گرو مہار میں ارج کروں جان سنا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارج کروں جان سنا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارج کروں تیرتھ باٹ چلے جو پرانی جیوے بہت شیو مار ہے تیرتھ باٹ چلے جو پرانی جیوے بہت شیو مار ہے جل میں سکسم جیوے بہت ہے سنان کرت شنگار جل میں سکسم جیوے بہت ہے سنان کرت شنگار بائی چوک کا لیپو آون کرو اس میں ہو ہنسا بے انمان بھگت میں ارج کروں جان سنا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارج کروں جان سنا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں ارج کروں اب بندی چھوڑ نمولے رہے روز آون کریں سیکھ روز کروں سوں آون کا پھڑ ملے گا بیٹا وہ جیو پھوکا ان کا بھی ملے گا یعنی دونوں پاپ اور پون دونوں بھگیں سرش تین لوگ کی وجہ تھا میں اب کیے بولا پھر نمولا جی ٹھیکس پھر مارا جاب بتاؤ امنت اتنا امبیرا تھا نمولا سا بندی چھوڑ کے ہیں سات دیپ اور نوموں کھنڈیوں سپنے جیسا کھیلے ہیں سات دیپ اور نوموں کھنڈیوں سپنے جیسا کھیلے ہیں تین لوگ اور بھون چطور دس کار بلی کیجے لہے سین لوگ اور بھون چطور کار بلی کیجے ماں پر لیم نسٹ ہو جاؤں پھر کہاں کروں جان سونا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں آج کروں جان سونا دے و دی بتا دے ہو میرا کلان بھگت میں آج کروں یہ سارا بتاک ہے کہ یہ کار کی جیل ہے سرگ بھی اور مہا سرگ بھی کچھ بھی سمجھے کس برمڈ تک کار ہے بھائی ایب تری سلا پھر ساستر بتاؤں یہ نسٹ ہوں گے یا تہرے ساستر کیوں کی وہ ساستر اپا سکتا تو ساستریں لے لئے کہ ساستروں نے دکھا یہ نسٹ ہوں گے کہاں جی ہوں گے یوگی پوراً ایک سوچ پانچ سال کے مہتمہ سوامی رامانند جیوں کو بھی پانچ سال کے بچے کبیر صاحب نے اپنی ویدھی بتائی اور تو اکھنڈ برمچاری تھا اور چاروں ویدوں کا گیتا تھا اٹھارہ پرانڈ کنھست یاد تھے گیارہ اپنیست جانے تھا نیو بولا جی نیو کام نہ چالا اور اس نے ماننی پڑی آخر میں اور کبیر صاحب نے سار سادنا شروع کر دی تو یہاں اتنی کہہ کہ وندی چھوڑ انتردھان ہو جاتے ہیں اب بھائی آگے تو بھاگوان چلا گیا اب کیے بنا ایسا اس جیو کے سائم ہے اب آپ کو تھوڑی مہارات کی بانی بھی سناتے ہیں تاکہ دونوں رس مل جائے اب وہاں سے وہ اب گریب داستیاں کی بانی سناتے ہیں پارک کے انگ سے اب وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں مطھرہ سے برندہ برندہ سے میں جاؤں گا مطھرہ سے میں جاؤں گا وہاں پر برشانے میں کیوں برشانے میں کیے کہیں سیں تو وہاں کی تھی رادہ تو وہاں کے لوگ بھگت آتما کرشن کا نام نہیں لندے نہ رام کہنتے ہم تک کہیں گے جیسے رام رام بھائی رام رام جیسے ہم اپدیسی کہیں ست سائب وہ رام رام نہیں کندے اور نہ کرشن کندے وہ کیے کہوں ہیں رادے رادے جیسے صبح اٹھ کر گومن جاؤں گے نا وہ کہے گا چاچا رادے رادے وہ کہے گا بیٹا رادے رادے آگے ملیں گے رادے وہ کہا رادے رادے رام 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 رادے اور پھر جب گیت گاؤں گے جب انہوں کہیں رادے رادے شام ملا دے رادے رادے شام ملا دے یہ ان کی ستوتی ہے تو بندی چھوڑ نوبل اڑا کرسن بھی چھوڑا رادے گا پوچھڑ پکڑ لیا اگیا رادے ملا دے گی جب اس نے مشکلہ کدھا درشن ہو یا کرتے مر پڑ کا رو پیٹ کا بیچاری نہیں ہے اور وہ بھی آکار روح میں حریب تم رادے کے پوچھڑ پکڑ بار آج کے ہیں کبیری سنسار نے سمجھاؤں کے بار اور پوچھ پکڑا بیڑ کی رو تریا چاہوں پاہ رہے ہیں بندی چھوڑنے ہو گئے ہیں یوگ کرکا جانگا مطب کرلوں گا نوکہ یہ تب پوچھڑ بیڑ کیسے ہیں یہ تم نے بہت سا گرتپار نہیں کر سکتی اب کیا کہتے ہیں بندی چھوڑ گریب داستیوں کی بانی یہ کتنی مارمک ہے بولے جند سنو دھرمداسا امرے پینڈ پران نہیں سواسا اب نو بولا دھرمداس پہلے مارا صدوارتہ کر رہا تھا نا نو بولا جا آپ کو امہ بھگوان راپ کا شریر دیکھا ہے تو بندی چھوڑنے ہو گئے بولے جند سنو دھرمداسا امرے پینڈ پران نہیں سواسا گربیوں نہیں میں امن نہیں آئے مادر پہ درنی